پریز ڈالورڈ سبی کو جائمت سے کی میں صفیان مسیح ایک بار پھر خداوند کا انہائیت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں خداوند کے زندہ پاک علام کو آپ سب تک لے کے آسکوں اور میں خداوند کا انہائیت شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ بھوئی دیا اور یہ ہمیں برکت دی ہے تاکہ ہم خداوند کے زندہ پاک علام کی سچائیوں کو آپ سب تک لے کے آسکیں اور کیونکہ ہم نے یہ اس لئے پروگرم شروع کیا ہے تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے سکیپٹس لوگ جو ہیں وہ بیبل مقدس پر سوالات اٹھاتے ہیں اور جو آج کے ہمارے مسیحی بہنبائی ہیں جو بیبل مقدس کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لئے بہت اس طرح کی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے تو کیونکہ سکیپٹس لوگ جو ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں بیبل مقدس میں اور وہ جب بیبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے نہیں پڑھتے بیبل مقدس کو کہ بیبل مقدس کو ہم سمجھیں اور اس کے سچائی کو جانے کہ بیبل مقدس در حقیقت ہے کیا وہ اس لحاظ سے نہیں بیبل مقدس کو پڑھتے بلکہ وہ جب بھی بیبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیبل مقدس میں سے سوال نکالیں اور جب وہ سوالات نکالنے کے لئے پڑھتے ہیں تو پھر ان کی ایک اور کوشش ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی بیبل کو پڑھتے ہیں تو وہ سوال نکالتے ہیں اور وہ کس لیے اس لیے کہ جو ہمارے مسیحی لوگ ہیں ہمارے مسیحی بین بائی جو بیبل مقدس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو نیچہ دکھانے کے لیے اور یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو بیبل مقدس جو ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے در حقیقت بیبل مقدس جو ہے وہ خدا کا زندہ کلام ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیبل مقدس ہی خدا کا کلام ہے لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے سوالات کو نکال کے تو ہمارے سامنے رکھنا اور یہ ثابت کرنا کہ دیکھو بیبل مقدس کے اندر تو کتنے سوالات پھائے جاتے ہیں کتنے تضاد ہے کتنی کانٹرڈکشن ہے وہ اس لیے کہ ہمارا ایمان ڈگمگا جائے اور ہم کو نیچہ دکھایا جائے اور یہ بیان کیا جائے یہ ثابت کیا جائے کہ بیبل مقدس جو ہے وہ خدا کا سچا کلام نہیں ہے لیکن دہازہ یہ سب باتیں اس طرح کی بلکل بے بنیاد باتیں ہیں ایسی کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں ہے جو یہ لوگ سکیپٹس لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بیبل مقدس میں سے چھ سٹھ بکس ہیں اور ان میں سے جتنے بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے ہر ایک بک میں سے جتنے جتنے بھی سوالات اٹھاتے ہیں یہ لوگ ان میں سب کو ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں تو جیسا کہ کیونکہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ تک یہ سارے سوالات آپ تک آئیں گے آپ سب کو ان سوالاتوں کے جوابات کا پتہ ہوگا تو جب آپ کے سامنے یہ اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ ان کو بتا سکیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ اس سوال کے جواب کو آر ریڈی پہلے سے ہی جانتے ہوں گے تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ سب کو پہلے سے ہی اس سے بخابر کیا جائیں تو جیسا کہ ہم نے متی کی انجیل میں سے شروع کیا ہوا ہے اور متی کی انجیل میں سے جتنے بھی سوالات ہم دیکھ رہے ہیں تو ان میں سے آج جو سوال ہے وہ متی کی انجیل اور اس کا پانچوں باب اور اس کی بائیسویں آیت سے اور پھر اس کے بعد متی کی انجیل اس کا تئیسویں باب اور اس کی سترمی آیت سے لیا جاتا ہے جہاں پر لکھا ہے ان دونوں کو آیتوں کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بائی پر گسے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اپنے بائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا متی کی انجیل اور اس کا تئیسویں باب اس کے سترمی آیت اے احمقو اور اندو کون سا بڑا ہے سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا تو یہاں پر ان دونوں آیتوں کو لے کے تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ متی کی انجیل اور اس کے پانچوں باب میں بائیسویں آیت میں تو یہ سونسی کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے بائی کو احمق کہتا ہے وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا لیکن جب ہم متی کی انجیل اور اس کا تئیسویں باب دیکھتے ہیں سترمی آیت میں تو یہ سونسی وہاں پر خود ہی فقیوں فریسیوں کو کہہ رہے ہیں اے احمقو اور اندو تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں جس بات سے یہ سونسی خود منع کر رہے ہیں اور وہی آگے چل کے وہ خود کر رہے ہیں جس سے وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں وہی وہ خود کر رہے ہیں تو ایسا کیوں ہے یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے یہ ایسا تضاد کیوں ہے تو اس سوال کو لے کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ سونسی خدا نہیں ہے لہٰذا یہ بلکل بھی ایسی باتیں جو ہیں بلکل بے بنیاد باتیں ہیں کیوں کہ جس کنٹیکسٹ میں یہ باتیں کی جا رہے ہیں ان کنٹیکسٹ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ایسے سوالات جو لوگوں کے اندر آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھنے کے لحاظ سے وہ بیبل مقدس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں حالانکہ اس کو سمجھیے ذرا اس کی طرف آتے ہیں اس کے پہلے نمبر پہ تو جو ہم پہلے متی کی انجیل اور اس کا پانچوں باب اور اس کے بائیسویں آیت پڑھی ہے جب ہم نے تو وہاں پر یہ سونسی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غصے کا یہاں پر اظہار کر رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے بائی کو نفرت سے کہے گا جو کسی کو نفرت کے نفرت کے ساتھ غصے ہوگا اور اس کو پاگل کہے گا یعنی اس کو بے وقوف کہے گا وہ جو اس کو احمق کہے گا وہ آتے جہنم کا سزاوار ہوگا لیکن متی کی انجیل اور اس کا تئیسویں باب میں جب یہ سونسی کہہ رہے ہیں تو وہاں پر وہ اس لحاظ سے وہ اس نفرت کے لحاظ سے نہیں یہاں پر ایک اور اگزیمپل دیکھئے کہ اگر کوئی بھی ماں باب جو ہے ان کا اگر بچہ کسی نشائی کے ساتھ کسی جواریے کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کا بن رہا ہو جواریہ بن رہا ہو جس طرح کا وہ چال چلن چل رہا ہے اس کا ریڈی دوست اسی طرح کا وہ بھی دن با دن اسی طرح کا چال چلن چلنا شروع ہو جائے تو جب ماں باپ کو پتا چلے گا تو ماں باپ اس کو کیا کہیں گے ماں باپ اس کو احمق کہیں گے بے وکوف کہیں گے اور اس پر گسے ہوں گے اور وہ اس لحاظ سے گسے نہیں ہوں گے کہ ان کو اس سے نفرت ہے بلکہ ان کو اس سے پیار ہے اور وہ اس پیار میں جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ پیار کے لحاظ سے وہ اس پیار میں ان کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بچہ آر ریڈی وہ ندان ہے وہ آر ریڈی وہ ندان ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے اس بارے میں کیونکہ وہ بے وکوف ہے وہ اپنے آپ میں ایک بے وکوف ہے کیونکہ جب ہم زبور چود ماں باپ اور اس کے پہلی آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کیا کہتا ہے کہ احمق اپنے دل میں خود ہی کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں تو وہاں پر کسی کو پرٹیکلرلی کسی کو گالی نہیں دی جا رہی بلکہ وہ جو اپنے آپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں تو وہ اپنے آپ میں خود میں ایک پاغل بے وکوف انسان ہے جو کہہ رہا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں تو یہاں پر بھی بات در حقیقت یہی ہو رہی ہے کہ جو یسم سی جب کہہ رہے ہیں مطی کی انجیل اور اس کے پانچویں باپ میں جب کہہ رہے ہیں تو وہ کسی کو نفرت کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کونٹریکس اس کا یہ ہے اور اس کے بعد جب مطی اس کے تئیسویں باپ کے اندر کہہ رہے ہیں تو وہ اس پیار میں جو انہوں نے زبور اس کا چودمہ باپ اور پہلی آیت میں کہا کہ وہ ایز خدا یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ احمق اپنے دل میں کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں یعنی کہ وہ اپنے آپ میں احمق ہیں ان کو گالی نہیں دی جارہی بلکہ وہ اپنے آپ میں احمق ہیں تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ سمسی اسی کونٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں اور یہاں پر ایک اور بات ہے گسے کے بھی جیسے کہ انگلش میں دو ورڈ ہیں انگر اور ریپ انگر وہ گسہ ہوتا ہے جو نفرت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے وہ کہر جو نفرت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے لیکن ریپ وہ ہوتا ہے جو کسی پر گسہ کیا جاتا ہے لیکن پیار کے لحاظ سے کسی سے پیار ہوں محبت کے اطبار سے گسہ کیا جاتا ہے جیسے میں نے آگے بچے کی اگزمپل دی ایک ماں باپ اور بچے کی ایک زیمپل دی تو وہ نفرت دے نہیں بلکہ وہ پیار سے جو ان کے اندر محبت ہوتی ہے وہ محبت کی وجہ سے ان کے اندر یہ جو گصہ ہوتا ہے اس لحاظ سے اور پلوس رسول بھی ہمیں کیا کہتا ہے پلوس رسول کا قاطف سیوں کے نام اس کا چوتھا باپ اور اس کی چھبیسویں عید کے اندر کہ گصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو گصہ اچھی چیز ہے لیکن گصہ کرو لیکن گناہ نہ کرو تو یہاں پر بھی بات پرٹیکلرلی یہی کی جا رہی ہے تو اس طرح سے اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا کانٹرڈکشن نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سوال کے جواب کو سمجھ کے ہوں گے تو خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے اور دعا کریں تاکہ ہم اس طرح کے اور بھی سوالات جو ہیں ان کا خلاصہ کر سکیں اور آپ کے سامنے اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ ہم رکھ سکیں تو خداوند آپ سب کو برکت دے آمین